حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اس دور میں فرما دینا کہ ایسی جنگیں ہوں گی اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پیشن کو ہی فرما دی آپ نے فرمایا کہ فدع ترکہ ترک سے لڑائی نہ کرنا مادام جب تک وہ تم سے لڑائی نہ کریں اچھا ترک سے مراد یہ ترکی نہیں لوگوں کو یہ غلط سے بھی لگ جاتی لفظ آجاتا ہے ترکہ حالانکہ حضور نے فرمایا کہ ان کے وجوہ جو ہیں ان کے چہرے جو ہیں ایسے ہوں گے کلم جان المترکتے جیسے ڈھال ہو نا روحے کی ایسے مار 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 کے اس کو سیدھا کھاتا ایسے چپتے سے چہرے چھوٹے ناک والی یہ سارے اس طرف کے لوگ ہیں جو رشن علاقوں کے لوگ فرمایا جب تک وہ جنگ نا کہیں جنگ نہیں کر اور ان کے چہرے ایسے ہوں اب حج بھی آتے ہیں نا کچھ لوگ ان علاقوں کے آپ دیکھیں کہ کیسے جیسے حضور نے فرمایا کہ جیسے کوئی موٹی سی چیز ہو اور مار مار کے اس کے ایسے چہرے آئے گا جیسے کوٹ کوٹ کے سیدھا کیا گیا ہو تو سمام علامات کو سامنے رکھنے کے بعد ہم تو الحمدللہ اللہ کا کروڑ کو رشکوڑے کے مسلمان ہیں لیکن اب آپ ان سارے واقعات کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ کہ کیا حضور نے جو فرمایا وہ سچ ہے حضور نے جو جو خبر دی کیا اس میں ایک پہلو ایک شمہ برابر بھی کوئی بات غلط ہے ابھی ایک کتاب آئی ہے آپ نے چھے ڈاکٹر کی تھی مور ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے جو ایمبریالو جی کا بہت بڑا منع ہوا ہے ورلڈ نون قسم کا آدمی اس نے جناب یہ ہے کہ اس نے اپنے بڑی بڑی اہم کتابیں لکھی ہیں بچوں پر بچے پیدا ہوتا ہے اس پہ اس کی ابحاث ہیں بیسے ہیں اس کی اور بڑی اہم کتابیں کہ پیدا ہونے سے پہلے کیا قیفیت ہوتی ہے اس کے بعد کیا قیفیت ہوتی ہے پھر پہلے مہینے میں کیا قیفیت ہوتی ہے دوسرے مہینے میں کیا قیفیت ہوتی ہے اس کے سامنے جب اللہ کا قرآن ہے تو اس نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ قرآن پاک میں سارے قرآن میں جہاں جہاں بچے کی ملادت کے معاملے سے تعلق ہے وہ ساری آیتیں مجھے جمع کر کے ترجمہ کر دو جب ساری قرآن کی آیتیں جمع کر کے ترجمہ کر کے اس کو سامنے رکھا گیا تو اس نے کہا واللہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ چودہ سو سال پہلے کوئی عظیم طاقت کی خردبین لے کر محمد عربی نے سارا نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ برنا اس نے کہا کہ یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اس وقتی علم نہیں تھا یہ آلات نہیں تھے یہ جہاد نہیں تھے اس وقت یہ حضور نے نقشہ کہہ رہا ہے اور اس نے کہا یہ نقشہ جو کھینچا ہے دیئے آپ کو کس نے بتایا وہ کہتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سچا رسول ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے واقعی اس کو اللہ نے کہیں سے خبر دی ہے ورنہ مکہ کا تو ماہ ہو لی کوئی نہیں وہاں تو کوئی میڈیکل کالجی نہیں جب حضور سے نقشہ پیدا ہوئے ہیں کہ ان سے بڑی گل کالجی تھا کہاں زیادون نے امپریالہ جی پڑی تھی اور اس نے کہا میں تو ساری زندگی علقے کا مانہ ہی غلط کرتا رہا ہم تو اس کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں یہ تو قرآن نے ہمیں سمجھا کہ علقہ کیا ہوتا جسے ہم کہتے ہیں لوتھڑا جسے ہم کہتے ہیں پہلے جو نتفہ ہوتا ہے پھر خون بنتا ہے پھر خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے حالانکہ اس کا صحیح معنی ہوتا ہے جونک جونک ہوتا ہے جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پرانے دور میں اپنے دیہاتوں میں لوگ خون نکالنے کے لیے لگا لیتے تھے جونک لگوالی جلم لگوالی وہ خون کیوسٹی تھی موٹی ہوتی جاتی تھی تو وہ جونک تو اب جو نتفہ اس کے بعد وہ ہے کہ جونک کی شکل اختیار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے علقہ کا یہ ترجمہ دیکھا ہے تو میں تو حیران ہو ایک عالمی ساری زندگی اس کو دریاؤں سے واسطہ ہے بحری شمندروں سے واسطہ ہے اس نے جب قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ موجن من فوقہی موجن من فوقہی صحاب کہ موج کے اوپر موج ہے اور اس کے اوپر بادلوں کا اندھیرہ ہے تو وہ جب اب جیخ پڑا اس نے کہا ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کادم اللہ کیا محمد عربی دریاؤں میں جہاز شلانے والے بلہ تھے ان نے کہا وہ تو بر میں وہ تو سہرہ میں پیدا ہوئے ہیں وہاں کون سے دریاؤں تھے تو اتنے قابل روم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے شدو اللہ الہہ ادناللہ وشدو انہ محمد میں ایمان تو اذنی یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں بشیر ہیں نظیر ہیں سراج ملیر ہیں صادق الوعد الامین ہیں اپنی دعوت میں اپنی رسالت میں اپنے پیغام میں اپنے دین میں اتنے سچے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کی سچائی کو ٹھکرا نہیں سکتی با آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیزنو جوانو الحمدللہ دروس عقیدہ کے بارے میں جو ہمارا سلسلہ اللہ کی رحمت سے جاری ہے اس میں کلمہ توحید کی جز اول جو ہے کلمہ شہادت کی جز اول جو ہے اللہ کی توفیق سے انعیت سے ہم نے کچھ بیان کیا اب جز ثانی یعنی محمد الرسول اللہ کیونکہ جب تک دونوں کلمہ وارک کے دونوں جزوں پر دونوں اجزاء پہ کامل کلمہ پہ ایمان نہ ہو تو آدمی مومن نہیں ہوتا نجات نہیں ہوگی صرف توحید پر ایمان لانے سے تو نجات نہیں ہوگی توحید پر بھی ایمان ہوگا اور رسالت بھی ایمان ہوگا چونکہ ہمیں توحید سمجھانے والے کون ہیں ہمیں توحید پڑھانے والے کون ہیں اللہ کی طرف دعوت دینے والے کون ہیں وہ تو محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لیے میں نے عرض کی اتھائیاد ہوگا انشاءاللہ آپ کو کہ یہ تین مسائل مہمہ ہیں جن میں سب سے پہلا مسئلہ توحید مسئلہ الہیات اور اس کے بعد نبوت اور رسالت اور اس کے بعد بعد تو کلمہ شہادت جب ہم پڑھتے ہیں جہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تو ساتھ اقرار کریں گے محمد الرسول صلی اللہ اللہ اب اور سیر سے الحمدللہ اللہ نے بیان کرا دیا ہے تو اب ہم ضروری باتیں کریں گے جن کا عقیدے سے تھال پرنہ حضور کی صفت اور سیرت تو ختم ہی نہیں ہو سکتے پچھلے درس میں ہمارا موضوع یہ تھا کہ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول کی صداقت پہ یقین کہ جیسے اللہ کی کلام میں کوئی شک نہیں کوئی ریب نہیں کوئی شبو نہیں کوئی کسی قسم کا کوئی وهم و خیال نہیں کہ اللہ کا کلام بلکل سچ من اصدق من اللہ حدیث تو اسی طرح اللہ کا بھیجا ہوا جو پیغمبر وہ بھی السادق الوعد الامی حضور کی صداقت پہ ایسے یقین ہو کہ جیسے انسان مثلا اسی طرح بے اینی ہی یقین ہو کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ 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 فرمایا ہے وہ ہر حال میں حق کیونکہ جب اللہ نے خود فیصلہ کر دیا کہ میرا پیغمبر تو کوئی بات کوئی حکم کوئی فرمان اپنی طرف سے تو جاری نہیں کرتے وہ دوائی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ 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 ورنہ آپ کی صدا ایک ایسی چیز ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ صرف مسلمان نہیں مومن نہیں اپنے نہیں دشمن بھی وہ طرف ہیں کوئی آدمی سرکار دعا لم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے کردار پہ آپ کی صداقت پہ آپ کی دیانت پہ یعنی کوئی آدمی منصفانہ طور پہ اعتراض نہیں کر سکا ایک تو اناد ہے زد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہوتا سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ دشمن نے اسلام کی ہے کفار قریش کی ہے کہ جب سرکار دو عالم نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے ان کو دعوت دی اور پوچھا کہ میرے بارے میں کیا خیار نہ کہ یا رسول اللہ آپ کو سچا سمجھتے ہیں ہم نے چالی سارہ تجربے میں آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا اسی طرح جب حضر عصوت میں جھگڑا ہوا اور قریش کے سرداروں نے اور قبائل نے خون میں انگلیاں ڈبو کے قسمیں کھا نہیں کہ میں مٹ جائیں گے لیکن حضر عصوت اب رکھیں آخر جب فیصلہ ہوا کبھی لڑو نہیں جو صبح آئے فیصلہ کرتے ہمارا مان لیں گے تو جب حضور میں ندر پڑی تو سب خوش ہو گئے کہ اب شروع جا صادق اللہ خوش ہو جاؤ اللہ نے ہماری قسمت بلا یہ فیصلہ کرنے کے لئے محمد مصطفیٰ جو صادق بھی ہے امانت والا بھی ہے سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ابی جہل ہے لیکن ابی جہل سے جب ایک سردار نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ سلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ابو جہل نے دیکھا کہ میری بات کوئی نہ سنے کہا دویرے دوست ہو سردار ہو اور کعب شریف میں بات پوچھ رہے ہو تواف کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا بات یہ ہے کہ اللہ کا نبی سچا ہے ابو جیال جیسا دشمن ہے وہ کہتا ہے اللہ کا نبی سچا ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کا ربی سچا ہے اس نے کہا عجیب بات کرتے ہمارے قبیلے میں پیدا ہوئے ہمارے قبیلے میں جوان ہوئے ہم تو بچمن سے آپ کو جانتے ہیں ما کا دوالا انسان جس شخص سے کبھی بندے پہ جوٹ نہیں بولا وہ اللہ پہ جوٹ بولے گا تو اس نے کہا تم نبوت مان کیوں نہیں لیتے ہیں کہا یہ ہمارا خاندہ نہیں جگڑا کبھی ان کا ہوتا اب ان نے نبوت آگئے ہم کیا نبوت لیکن صداقت کو مانتا سب سے بڑا دشمن نبی لہب ہے لیکن جب حضور نے دعا کر دی کہ اس کے بیٹے پہ حضور کو غصہ آیا اللہ جنگل کے کتوں میں سے کوئی کتہ اس پہ مسلط کر تھے تو اب ان حضور در گیا اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ سواء کرو سارے تاجر اور مخدام اور امال سب کو بہر سلاتے سامان کا مشان بنا گئے اس کو اوپر سلاتے کہ رہے مہینی آنا خاف بے دعوت یہ محمد بن صحضور کی دعوت کا مجھے خوف ہے اور نتیجہ وہی نکلا کہ جنگل سے شیر آیا اور اسے ٹکڑے کر کے پینک دیا یعنی آپ اندادہ کریں کہ صداقت کا گواہ سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی صداقت کا گواہ ہے ابھی لہب بھی صداقت کا گواہ ہے اور ابو صفیان کافر ہے جب حرقل کے دربار میں کھڑا ہے ایمان نہیں لائے جب ابو صفیان نے سوالات کی یہ تو ابو حرقل نے سوالات کی ابو صفیان کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ میں کچھ ایسی باتیں کہ دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ سے اس کو بدزن کر دوں چون کہ تو ایک ملک باتشاہ ہے روم باتشاہ ہے اگر یہ کہیں معتقد ہو گیا ہے اس کے دل میں محبت آگئی تو پھر ہم لوگ کو مقابلہ نہیں کر سکتے کہتا ہے میں سوچا کہ جھوٹ بولوں پھر میں سوچا کہ جھوٹ بولنا عیب ہے میں جھوٹ نہیں بولتا تو اس نے ایک سوال کیا کہ کیا حضور کے ساتھ تم لوگوں کا کبھی کوئی معایدہ کوئی کنٹریکٹ کوئی اہد کوئی مساق ہوا ہے اور حضور وفا کرتے ہیں یا وفا نہیں کرتے تو ابو سفیان کہتا ہے میں نے کہا کہا ہاں ابھی ابھی سلو ہوئی یہ ہماری ایک معایدہ ہوا ہے لیکن پتہ نہیں اب وقت گزرے تو پتہ رکھے لیکن ابو سفیان ساتھ کہتا ہے کہتا ہے میں دل میں کہہ رہا تھا خدا کی قسم میں جھوٹ بولتا ہوں محمد مطفی سچا ہے وہ تو بالکل وفا کرے لیکن اس نے بھی ہوا نہیں کہا کہ نہیں کرے گا کب پتہ نہیں کہ ابھی معایدہ ہوا ہے مدت نہیں گزر کیا لیکن کہتا ہے کہ جو کچھ محمد مصطفی کہہ رہے سچ اسی طرح دیکھیں کہ صحابہ اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ جب حضور ہجوت کے لئے جلے ہیں اور ساتھ میں سیدنا ابو بکر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رابوک کے علاقے میں پہنچے ہیں ابھی رابوک موجود ہے تو اس علاقے کا جو سردار ہے اس کا نام سراخہ وہ بھی انتظار میں ہے اس کو بھی بتا لگیا ہے کہ ابو جہل نے ایک سو اوٹ دینے کا وعدہ کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے پیش کرے اور عرب کے لئے ایک سو اوٹ تو بہت بڑھائی نام ایک سو اوٹ کو معمولی بات دنیا تو سراخہ کہتا ہے کہ میں بھی اپنے گھوڑے جو بینا پسندیدہ گھوڑا تھا جس میں ناز تھا مجھے میں اس کے لے کے چلا کہ میں بھی بتا کروں کہ کبھی اسی راستے سے حضور مدیرے کے لئے گزرے اور موقع مل جائے تو مجھے سو اوٹ حاصل ہو جائے گا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے میں نے لیکھا کہتا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو ہے نا آنے والے لازم یہ وہی محمد مصطفیٰ ہے جس کی تلاش ہے فریش کو میں نے گھوڑا دوڑا کری باید گھوڑا میرے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دس گیا کہتے ہمیں حیران ہو گیا کہ میرا گھوڑا تو کبھی ایسا نہیں ہو بڑی مشکت سے میں نے جناب گھوڑے کو نکالا گھوڑا پھر پھنس گیا پھر میں نے آواز دی حضور صلی اللہ سلم کو کہ آپ ٹھہر جائے میں دشمنی نہیں کروں گا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں پھر میرا گھوڑا نکلا پھر پھر میں کہا تو حضور فرمائے آپ مو بکر سے ٹھہر دیاؤ سرہ کا آگئے اس نے کہا محمد صلی اللہ یہ الگ بات ہے کہ میں آپ نہیں مانا میں آپ رسول اللہ بھی نہیں مانتا ربی بھی نہیں مانتا اور میں آپ کو پکڑ لے لیکن جو کچھ میں دیکھا ہے اس کے بعد آپ یقین کریں آپ آرام سے تشریف لے جائیں ایک تو میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤ گا اور ایک میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ اس راستے سے آپ کے کسی دشمن کو میں نہیں آنے دو گا تو حضور نے فرمایا کہ سرعقہ پھر ایک میں بھی دعا کرتا ہوں اور ایک میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب کسرا فارس کے سونے کے بادشاہ کے جو کنگن ہے وہ تیرے ہاتھ میں حفظ آقا کہتے ہیں یعجیب بات ہے جو آدمی گھر چھوڑ کے حجرت فرما رہے ہیں مکہ والے رہنے نہیں دیتے انہ کی خوف سے حجرت ملیں گے مجھے کیوں ملیں گے میں ان کی جماعت میں بھی نہیں کہتا ہے ٹھیک ہے بس میں چھپ کر گیا لیکن سراکہ نے عرب لوگ تھے زبان کے دھنی تھے سراکہ نے یہ کیا کہ اس راستے سے جتنے لوگ سرکار دو عالم کے تعاقب میں آ رہے تھے تو اس راستے سے مت بہت دور چلیں تم آنی پہن اس نے وعدے کے مطابق سب کو مور دیا اب سیدنا عمر کا دورہ آگیا اندازہ کریں سرکار دو عالم کا دمانہ گزر گیا خلافت عمر کا دمانہ آگیا وہ ملک فتح ہوا اور بادشاہ کے کنگن والے غنیبت میں آئے حضرت عمر کے سامنے رکھے ہیں عمر کے آنسو بہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سراکہ کو بلاؤ صدق رسول اللہ میرے بدین سچ کہا تھا بلاؤ سراکہ کہا ہے سراکہ مسلمان ہو چکا ہے حضرت سراکہ کے ہاتھ میں حضرت عمر کنگن ڈار رہے ہیں اور کہتے ہیں سراکہ یاد ہے تیرے ساتھ میرے نبی نے کیا وعدہ کیا اور سراکہ کے آنسو بہ رہے ہیں وہ کہتا ایک صدق رسول اللہ اللہ کے نبی نے جو کہا تھا سچ کہا تھا تو سرکار دعا لم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اسی طرح صحابہ کہتے ہیں کہ جب جنگ بدل ہوئی جنگ بدل ہونے سے قبل ابھی میدان جنگ نہیں لگا ہے یعنی دونوں فوجے تو آپ نے سامنے اور ابھی میدان نہیں لگا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کا قرآن اترا ہے تو ابھی یہ جنگ بدر سے بلکہ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ سات سال پہلے حضور نے فرما دیا کہ سات سال پہلے کہ ایک جماعت جو ہے وہ مو پھیرے گی اور شکست کھائے گی اور بھاگے گی صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کون سی جماعت مراد لیکن جب جنگ بدر کا موقع آیا ہم نے دیکھا کہ حضور کی زمان مبارک میں وہی آیت ہے اور حضور نے فرما کہ میرے صحابہ بلکل نگھبر اللہ کی نسطح آگئی ہے اور جب میدار جنگ ہوگا فلا کافر کی لاش اس جگہ ہوگی فلا کافر کی لاش یہاں پڑی ہوگی فلا کافر کی لاش یہاں پڑی ہوگی فلا کافر کی لاش یہاں پڑی ہوگی صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے جب جنگ ختم ہوگئی ایک اچھ کا اللہ کے پیغمبر کی بات میں جھول آجائے تو یہ سیدھی بات اللہ پہ جاتی ہے پھر اللہ کے کلام پہ کون اعتبار کرے گا آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی ملک سفیر کو دیکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں اس ملک کی کیا طاقہ اس ملک کی کیا حیثیت اس ملک کا علمی مقام اس ملک کی ترجمانی کرنے والا ہوتا ہے تو سارا گویا کہ اس ملک کا ایک حال ہوتا ایک بندہ ملک کی تصویر ہوتی ہے تو اللہ کے پیغمبر وہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامبر ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے قاسد ہیں اللہ کی طرف سے مخلوق اور بند خالق کے درمیان میں واسطہ ہیں اگر کروڑ میں حصے کی ملچک ہوتا دشمن کام موقع دے گا جینے دے گا اور اسی طرح یہ بات دیکھیں کہ جیسے بڑے بڑے لوگوں نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ہر آدمی نے اپنے انداز سے آزمایا ہے آپ دیکھیں نا اب حرم میں داخل ہوں ایک مولوی داخل ہوگا حرم میں تو وہ دیکھے گا ماشاءاللہ یہ کتنا بڑا ہے کتنے آدمی نماز پڑھ لیتے ہوں اس کی سوچ یہ نمازی پر ہوگی وہ جیسے دیکھے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن رکھ رہے ہیں کہ یہ کمال کے بنا دیا ماشاءاللہ اچھا دیکھو یہ قرآن کتنے کراتوں میں چھپا ہوا ہے مولوی کا بنا ہوا ہے ٹرکیش ہے پھر دیکھے گئے تو سعودی کا بنا بنا ہوا اچھا کمال ہے یہاں بیڈی چیچی بھیکتے ہیں کیونکہ اس کا علم وہی ہے بزاج وہی ہے ایک ارکیٹیکٹ داخل ہوگا دیکھے گئے آل عمارت کا نقشہ بڑا اللہ کا گھر ہے اور پتھر کا انداز ایسے دیا گیا ہے کہ جیسے دیکھنے سے حیبت پر جائے بندے پر داخل کیونکہ حیبت جلال کا مقام ہے آپ نے رکھا نہیں مدینہ منورہ جب آپ کی تعمیر پر نظر پڑے گی تو رحمت چپکے جمال چپکے حسن چپکے اور یہاں جب آپ بیر سے دیکھیں گے جیسے حرام کہے بیر سے دیکھیں جلال مقام ہے اسی انداز میں تو سوچے گا ایک لوہار جو ہے وہ اس طرح سوچے گا ایک ایسی کا ماہر جو ہے ائر کنیشننگ پلانٹ لگانے والا وہ اس طرح سوچے گا کتنا بڑا پلانٹ ہو جیسے پورے حرم کو ڈھڑا کر آئے سفیکر جب آنے والا سفیکر کی طرف نظر ڈالے گا ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے نظر میں دیکھے گا تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو کسی سفہ سالار میں جا چاہے تو اس نے کہا اس نے سچا سفہ سالار کوئی اور تاجروں نے اپنی تجارت کے پیمانے سے نہ پہ ہے تو نے کہا ایسا تاجر ہم نے نہیں دے کہ جس نے کبھی تجارت نہیں کی لیکن بی بی خدیجہ کا مال لے جب حضور گئے ہیں تو لوگوں نے اگر ایک ہزار ریال نفع کی نا تو حضور نے دو ہزار ریال نفع کمایا کبھی پہلے تجارت کی نہیں جب تاجروں نے تاجر کے روپ میں دیکھا تو انہوں نے بھی کامیاب پایا جب بی بی نے شوہر کے روپ میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے محمد مدی جیسا تو شوہر دنیا میں نظر ہی آئے جب بیٹی نے باپ کو دیکھنا چاہا تو پھر فاطمہ سے پوچھیں کہ محمد مصطفی کا کیا مقام تو حضور کو بحیثیت ایک رسول کے ایک نبی کے ایک صادق کے ایک امین کے ایک سفاہ سالار کے ایک تاجر کے اور اسی طرح دیکھیں کہ ایک مزدوری کرنے والے کے ایک خندق کھو دنے والے کے اس کے بعد دیکھیں کہ مکہ کی بکریہ چلانے کی حیثیت میں ہر رنگ میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ مجبور ہو کے کہیں گے کہ محمد مدری باقی صادق بھی ہیں امین بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زمین پہ ان جیسا کوئی آدمی اعتراف کرنا ہو یعنی آپ دیکھیں بچمن ہے بی بی حلیمہ جا رہی ہیں تو بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ سار میرے تو بسٹی بنو بی بی کہاں سے آ گئی ہیں یہ برکتیں کہاں سے آ گئی ہیں تو بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میں ان سے کہتی اور تو میری اکل میں کچھ نہیں آتا میں ایک بڑی عورت ہوں ملوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری برکتیں اس بچے کے آنے کی وجہ سے آ اس لیے حضور صلی اللہ علی صلی اللہ کی صداقت نے یہ بات کیسے بتائی مکہ میں تو کچھ زراعت ہے ہی نہیں تو وہ بھی صداقت پہ ماننے کی یعنی آپ کی صداقت کو سجائی کو پہلوان انہیں طاقت سے آدم آگیا ایک پہلوان آگیا حضور نے کہا اسلام لے آو رکا نا تو نے کہا یا رسول اللہ میں پڑھا سے ازبایا جاتا اللہ انہیں کہا دیکھو جی میں ہوں جا ہے مجھے اور تو کوئی بتا ہے نہیں مجھے اور کوئی سمجھ نہیں ہے میرے ساتھ آپ لنے کشتی اگر کشتی میں آپ مجھے گرا دیں میں پھر سمجھ جاؤں گا کہ آپ اللہ کی مدد ہے آپ اللہ کے نبی ہیں اور اگر آپ مجھے نہ گرا سکت میں سمجھ بلک کی امداد آپ کے ساتھ کوئی نہیں آپ بھی ایک انسان ہیں میں بھی انسان تو میں زیادہ کبھی ہوں اور پھر دیکھیں کبال کیوں جب سچا ہو تو اس کو خوف کیا ہو حضور نے فرما آؤ ٹھیک کشتی لڑھتے کہتا ہے میں حیران ہو گیا لیکن میں نے کہا پتہ نہیں ہو سکتا میرا پانکشن پسل گیا اس قدم فورا میں گر گیا تو میں کہا ایک دفعہ پھر آپ مجھے موقع دیں گے تو اندادہ فرمائے کہ ایک پہلوان جو ہے وہ اس انداز میں آزمار اس کے امتحان کا غریہ قوت سب سے بڑی عالی کتابیں لکھی ہیں تخلیق انسانی پر جب وہ اللہ کے قرآن اور نبی کے عدیس کو پڑھتا ہے اللہ کے پیغمبر میں جو بیعث فرمائی ہے کہ نطفہ کیسے قرار پکڑتا ہے کیسے نطفہ ہوتا ہے کیسے علقہ ہوتا ہے کیسے مزگا بنتا ہے پھر کیسے گوش شرائع جاتا ہے پھر کیسے روپ فونگ جاتی ہے پھر بچے کے پیٹ کے اندر جو ماں کے رحم میں کیفیت ہے وہ کیسے ہوتی ہے اس کو غذا کہاں سے پہنچ ہے جو اسی دنے میں نے آپ سے ارد کیا تھا جیسے ایک امریکن مصنفہ ہے بڑی ان کی عدیبہ ہے اس نے کتاب میں لکھا ہے جو خبریں حضور نے جنگ کے بارے میں دی ہیں اور جو حضور صلی اللہ نے فرما کہ ایک ملحمت القبرہ ہو کہتی ہے کہ بلکل وہ آدھے والا ہے سچ کا ہے اور نے کہاں ہم مانتے ہیں اور دلائل مانتے ہیں کہتے ہیں آپ دلائل یہ ہیں کہ جیسے حضور نے فرما اسی کے لئے میدان جنگ بن رہا ہے اچھا اسی طبقات عرض پر بحث کرنے والوں نے جب لوگ دیکھا کہ جو لوگ زمین پہ بحث کرتے ہیں جنگ کا طبقات عرض سے تعلق ہوتا ہے بحث کرتے ہیں کہ سمندر آگے آ رہے ہیں ابھی آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے کہ کشت عرض کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ پانی اس انداز میں آئے گا کہ بعض ملک جو ہیں وہ رکھتے ہیں عرض پہ بھی نہیں رہی وہ ختم ہو جائیں گے بعد بھل ختم ہو جائیں اچھا اسی طرح آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ آنے والے وقت میں اگر کوئی جنگ ہوئی تو وہ بھی پانی کے لئے ہوگی پانی کی قلت ہوگی اور ہر آدمی لڑے گا تو اب جب اللہ نے فرمایا کیا یہ غور نہیں کرتے کہ ہم زمین کو گھٹا رہے ہیں ہر طرف سے انہیں کہ چودہ سو سال پہلے اللہ کا پیغمبر کیسے خبر دے رہے چودہ سو سال پہلے اللہ کا پیغمبر کیسے خبر دیتے ہیں کہ اب سرکار دو عالم کے شام نے تو کوئی دریا نہیں دیکھو نا مکہ میں کوئی دریا ہے اتنے عرصے سے آپ رہتے ہیں سمندر ہے وہ بھی جد مکہ میں کوئی دریا نہیں اللہ فرماتے ہیں دو دریا مر جل بہر ین يل سقیان دو دریا ان کا ملنا اور بین ہما برز خن لا یبغیان ان کے درمیان میں اللہ نے حاجز رکھ دیا ہے وہ ایک دوسرے سے تجاوز زیادتی نہیں کر سکتے اب حضور کے سامنے دو دریا ہی نہیں لیکن جب حضور خبر دے رہے ہیں ہمارا جل بہرین بعض کہتے ہیں کہ کیپ ٹاؤن میں ہے کیپ ٹاؤن جنوبی افریقہ میں ایک مقام ہے جہاں ہمارے جل بہر ہیں اسی طرح ایک جگہ آرکان میں بھی ہے اگر آپ انگلہ دیش میں جائیں تو آرکان میں بھی ایک جگہ ہے جہاں دون دریا ایک مٹھا ایک طرف کڑوا ہے اچھا کشتی کے دری آپ غواصی کریں گوتا لگائیں ایک طرف سے دوسرے میں نکل جائیں کوئی درمیان نے دیوار لیکن وہ کام سی کیر ہے جو اسے کڑوے اور مٹھے کو ملنے نہیں دیتی گوتا لگائیں ایک طرف سے دوسرے میں نکل جائیں ادھر سے گوتا لگ ایسے نکل جائیں کوئی درمیان نے دیوار لیکن وہ کام سی کیر ہیں جو اسے کڑوے اور مٹھے کو ملنے نہیں دیتی اسی کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حاجت رکھا ہے تمہاری نظر میں تو وہ ملنے ہیں لیکن میں جانتا ہوں میں ان کو ملنے سے روکا ہوا ایسے کٹھے جب ہیں کڑوہ کڑوہ ہے میٹھا میٹھا کبھی توفان ہے تو یہ کڑوہ میٹھے اوپر جڑ جاتا ہے پھر جب توفان اس کا ختم ہوتا ہے وہ بہتر لوڑ جاتا ہے میٹھا آز نیچے اپنی جگہ پہ مکہ والے کیا جانتے تھے لو لو کیا ہوتا ان کو کیا بتا تھا مرجان بھی ایک شاخ دار چیز ہوتی ہے پھر اس کو کٹ کے پتھر بنائے جاتے ہیں محضور سو چودہ سو سال پہلے اس بات کیا خبر ہے یعنی آپ خود اندازہ کریں اسی لئے جب حضور صلی اللہ علیہ نے خبر دی کہ قیامت والے وہاں نہریں ایسے پانی کی نہریں جو کبھی خراب نہیں ہوتا اور ایسے دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور خبر کی شراب کی نہریں ایسے لمن کی نہریں کہ لمیہ تغیر تھا جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا اچھا سات قرآن مقدس یہ بھی بت رہتا ہے کہ ان چار نہروں کا مرکد اصلی جو ہے وہ ایک ہے جہاں سے وہ نہریں ہرش کے نیچے سے پھوٹ رہی ہیں اور جنت میں جا رہی اسی لئے ہے کہ یہ دماغ میں یہ بات نہ بیٹھی وہ آیا سید علی رضی اللہ عنہ کے پاس اور اس نے آگے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ بات یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ اللہ کا قرآن بھی سچا نبی بھی سچا لیکن یہ بات سن کہ میرا جو اعتقاد تھا نا متزلزل ہو گیا حضرت نے فرحہ کیا بات کیا ہو گئی اس نے کہا کمال ہے کہ جب ہیٹ ایک ہے ایک جگہ سے پانی کے چشمے آ رہے ہیں ساتھ بات ہے چشمے بھی ایک ہوں گے اب یہ الگ بات ہے کہ مرکز ایک ہو اور یعنی ڈیم تو ایک ہو آگے جو چار نہریں رکاری جائیں ایک میں دودھ جانے لگ جائے ایک میں اصل جا رہی ہے ایک میں شراب جا رہ رہ ہے یہ ہے یہ بات بہی یا تو کہیں نا مرکز سب کے الگ ہیں شہاد والی نہر کا الگ ہے پانی والی کا الگ ہے دودھ والی کا الگ ہے اور شراب والی کا لیکن آپ کہہ دیں اس کا اصل بھی ایک ہے تو حضرت علی رضی اللہ نے بڑا علم دیا تھا فرح صدی تھی اللہ پاک نے خطابت کے جواہر سے نواز تھا تو حضرت علی علی نے فرما کہ یہ اس میں کیا شک ہے اس نے کہا کمال حضرت علی تم بھی مانتے ہو بلکل مانتے ہیں قرآن کی بات اللہ کی کتاب نبی کی زبان سے نکلی ہے بلکل سادہ کا رسول اللہ حضرت نے سچ کہا دماغ میں بھیجے 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 انہیں کہا یہ ایک ہے یا دو تین ہیں انہیں کہا سر تو ایک ہے انہیں کہا اچھا تمہارے ناک سے بھی پانی نکل ہے جب نظرہ زکام ہوتے نکلتا انہیں کہا اس کو چکھا ہے تمہیں کیا ذائقہ ہے اچھا کبھی تمہاری بلغم جب نکلتا ہے تھوک نکلتا اس کا ذائقہ دیکھا ہے تم نے اس کا کیا ہے اور جب تمہارے پشاب سے پانی نکلتا ہے اس کا ذائقہ دیکھا ہے کیا بھرکت تو ایک ہے یہ چار ذائقہ ہے تو ایک ہے آگے ذائقہ بدل رہے ہیں جو خدا اس پہ قادر ہیں وہ جنت میں چار نہیں نہیں ایک ملک سے چرانے پہ قادر نہیں ہے اس نے کہا کہ ہاں صدقہ حضور صلی اللہ سنو اس کا مطلب ہے کہ حضور سچ کہتے ہیں حضور کی بات تو کبھی غلط نہیں ہوسی اسی طرح جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے خبر دی کہ روز خاخ میں پہنچ ایک ذائنہ ہے اون والی ہے جب حضور نہیں پہنچ ہے اللہ ماں اندھی کتاب میں پاس کوئی خاطر مجھے اس نے خبر دی ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہی وآسحاب سلم کہ جس کی بات میں کبھی کوئی کسی قسم کی علم کوئی لچک ہوئی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ صداقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کا سچا ہونا اس لیے کہ اللہ کے تمام پیغام بر جو ہیں رسول جو ہیں رسول مہنہ رسول اللہ اللہ کی رسالت کلانے والا قصد پیغام بر تو اگر اس لیے یاد رکھیں کہ ہم جب بھی کلمہ پڑھیں تو فوراً ہمارے دماغ میں یہ بات ہو کہ جیسے اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں معبود برحق وہی ہے تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کی صداقت میں بھی شک نہیں کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ میری کتاب ذالک الکتاب اللہ رہ وفی اس میں کوئی شک نہیں محمد الرسول کی زبان میں بھی اور حضور کو جو اللہ نے رسالت دی جو اللہ نے آپ کے ذمہ داری لگائی جو اللہ نے آپ پہ دین اتارا جو اللہ نے آپ کے ذمہ تولیق فریضہ پورا کیا تو آپ نے بلکل بغیر کسی ایک لفظ کے ہر کی پہنچا دی اسی لئے آج بھی مسلمان جب سرکار دو عالم پہ سلام پڑتا ہے تو کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ میں اپنے اللہ کے آگے گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے واقعی پیغام پہنچا دیا ہے اور اللہ نے جو آپ کے پاس امانت تھی امت کی وہ آپ نے ادا کر دی ہے و نصاد الامہ اور پوری امت کی نصیحت کی انتہا کر دی ہے اور آپ نے رب کی عبادت بھی اس وقت تک کی ہے تا کہ آپ پہ بہت آئی لیکن آپ نے اللہ کی عبادت بھی کامل تو ایک پہلو ہمارا یہ تھا اب دوسرا پہلو جو آج کے درس میں ہم نے آیت تلاوت کی ہے وہ ہے ذات محمد مصطفیٰ یہ تو صفات ہی نا کہ سچے ہیں صادق امین ہے رسول ہے نبی ہے ایک ہے اب بعد اس کا تعلق ہے ذات محمد مصطفیٰ سب سے پہلے یاد رکھے کہ یہ بے حد اہم ترین عقیدے کا بسنا ہے اور اللہ معاف کرے ہماری غلطی کی وجہ سے خطا کی وجہ سے آج حضور کی امت جو ہے وہ اس مسئلہ کی وجہ سے بھی روز بللہ ایک انتہائی عجیب حالت میں پڑی ہوئی ہے یہ کفر تک چلے تو سب سے پہلے جیسے امار عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ اسی طرح عقیدہ ہے کہ محمد مصفح کون ہے محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن حاشب ابن منا ابن قسی ابن قراب ابن مرہ حضور پاک نے فرما دیا ہے کہ میں محمد ابن عبد اللہ ہوں عبد اللہ کا بیٹا ہوں عبد المطلب کا پوتا ہوں تو اب یقین کریں اس لیے حکم ہے کہ حضور کا نصب یاد رکھا کرو زیادہ نہ رکھ سکو تو کم اس حد تک تو یاد رکھو کہ محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن حاشب ابن عبد منا ابن قراب ابن قسی ابن قراب اتنا تو یاد رکھ رکھ اور اور پھر حضور نے کتنی دور سے وضاحت کی کہ ان اللہ اصطفا من بلد اسماعیل قنانہ واصطفا من قنانہ قریش واصطفا من قریش بنی حاشم واصطفا ری من بنی حاشم او کما قال النبی المصطفی حضور نے فرمائے اللہ نے قنانہ کو بلد اسماعیل سے چل لیا اور پھر قنانہ سے قریش کو جن لیا پھر قریش سے بنو حاشم کو جن لیا پھر بنو حاشم سے اللہ نے مجھے جن لیا ہے کیا معنی یعنی بابے ہو گیا کہ محمد مصطفی بشر ہیں محمد مصطفی انسان ہیں محمد مصطفی محمد ابن عبداللہ ہیں محمد مصطفی عبدال مطلب کے پھوتے ہیں محمد مصطفی حسن ان کے نانا ہیں محمد مصطفی سیدہ خدیج اور عائشہ کے شعور ہیں محمد مصطفی فاطمہ رکیہ دین اب قلصوم کے اب آئے اور اس کے ساتھ اگر یہ عقیدہ نہیں ہوگا تو ایمان نہیں رہی اپنے عقیدوں کو صاف کر رہے اللہ کے پیغمبر قلب آدم ہیں اور اس میں اگر کسی کا زبا برابر بھی نعوذ بال عقیدے میں تدب زب بہت اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمان نہیں چکے تو قرآن کا ان کے جیسے آج ہمارے ہاں جاہلوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بابا اللہ کے نبی کو بشر نہ کہنا اللہ کا نبی تو نور ہے اور یہی تو وہ پہلا نور ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے خدا کے بندے بشر کہو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے توہین ہے محمد مصطفی ہم بھی بشر نبی بھی بشر تو اس سے بڑی توہین کیا ہوگی وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم گناہ گار بد کار بد کردار سیاہ کار چوبیس گھنٹے جوٹ بولنے والے چوبیس گھنٹے چوری میں فائشہ میں منقرات میں فسے ہوئے ہم بھی بشر ہوں اور محمد مصطف بھی بشر ہوں اچھا ایک بات بتاؤ آپ سنتے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں آپ سنتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے کبال ہے تو آپ جیسے اب بانا کیا کروگے یہاں ہم یہ کریں کہ ہاں سنتے تو ہم بھی ہیں لیکن اللہ کا سنتے اس کی شان کے مطابق ہے ہمارے سنتے کا کیا ہے تھوڑا آدمی دور ہو جائے سنتے ختم کان میں روئی رکھ سنتے ختم ایک پردہ پھٹ جائے سنتے ختم چوٹ لگ جائے سننہ ختم لیکن اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی نہیں رات ہے دن ہے پہاڑ ہے ہمارا سنتا دیکھنا ہمارا دیکھنا کیا اگر آگے دیوار آجائے ہمارا دیکھنا ختم ہو گیا ہم اندھیرہ ہو جائیں دیکھنا ختم ہو گیا لیکن اس کا دیکھنا اس کے آنکھ آگے تو کوئی چیز آجائے نہیں تو اس کا سننہ اپنا ہے اور ہمارا سننہ اپنا ہے یہ مخلوق کا سننہ ہے خالق کا سننہ ہے ہمارا دیکھنا اپنا ہے یہ مخلوق کی صفت ہے خالق کی صفت ہے جیسے خالق کی ذات بے مثل ہے اسی طرح صفات بے مثل ہیں تو اب یہ ہم کہیں گے کہ ہیں تو بشر ہم بھی بشر ہیں لیکن اللہ نے اس بشر کو شان دیا ہے وہ ہم کہ ہمیں کام ہے لیکن یہ تو نہیں کہ جن سے بشر سے بھی بیر نکال لیں تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر نعوذ بشر کا لفظ باعث توہین ہوتا تو اللہ قرآن میں نبی کو بشر بھی فرما رہے ہیں آدم بھی فرما رہے ہیں انسان بھی فرما رہے ہیں خلیفہ بھی فرما رہے ہیں تو یہ سالے نام جو اللہ نے آدم کے لیے ہے آدم کی توہین مقصود ہے اگر اگر اللہ للملائکت اسجد لی آدم نام لی یہاں آدم اللہ نے نام لی آئے وہ حکم دیا آدم اسے اچھا اسی طرح دیکھیں یہ دوسرا نام کے وَإِلْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِذٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةِ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بھی کہا آدم بھی کہا اور خلیفہ بھی کہا اور اسی طرح مَا قَلَقَ الْإِنسَانَ مِن سَلْسَالِ کَالْفَخَار اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان یعنی آدم کو بنایا سَلْسَالِ ایسی مٹی سے جو بجنے والی مٹی ہے آواز کرنے والی مٹی ہے کَالْفَخَار وہ جیسے کہ پکی ہوئی مٹی جو ہے پکنے کے بعد آواز کر دی ہے اللہ نے فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو بجنے والی مٹی سے مجنے والی مٹی کا کیا بنایا یاد رکھے کیونکہ قرآن میں کئی جگہ آج دے آتی ہیں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے خَلَقَهُ مِن تُرَابِن اللہ نے مٹی سے بنایا ایک جگہ آتا ہے مِن تین لازف ایک ایسی مٹی جو چکراہت جس میں لذوجت ہو یعنی چمٹنے والی ہو اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے سَلْسَالِ ایسے مجنے والی ہو اور اسی طرح اور ایسی مٹی سے بنایا گیا جو بلکل وہ سینہ ہوگے جس میں حلا پیدا ہو جائے اس لیے بعض منکرین اسلام جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی اللہ کے قرآن میں اتنی باتیں ہیں حالانکہ کوئی جوٹ نہیں معنی یہ ہے کہ مٹی کو جب پانی میں ڈالیں گے تو اس کو گوندیں گے تو پہلے الگ تھی تو مٹی تھی اب گوندنے کے بعد جناب اس کی ماجون بنی اس میں اب کچھ عرصہ رکھ دیا آپ نے تو اس کے اندر وہ لضویت پیدا ہوئی چکناہت پیدا ہوئی اس کے بعد جب خوشک ہو گئی تو آواز پیدا ہوئی جیسے کہ پکی ہوئی مٹی میں آواز پیدا ہو دی تو اس کی کیفیات کیا دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی تارض تو نہیں ہے تو اللہ نے آدم کو افسان بھی کہا کہ خلق الانسان من سلسال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار اللہ نے فرمایا آپ نے انسان آدم کو بنایا مٹی سے تو خلیفہ بھی نام انسان بھی نام اور اللہ پاک نے آدم بھی فرمایا خلیفہ بھی فرمایا انسان اچھا اسی طرح فرماتے ہیں انی خالق بشرا اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کے بارے میں انی خالق بشرا من تین فا اذا صدیتو ونفقت فیہ من روح فقو لہو ساجدین اللہ نے فرمایا کہ میں نے مٹی سے مٹی سے بشر پیدا کر رہا ہوں اور جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا اب دیکھو اللہ نے کہا آدم دوسرہ نام اسی کا ہے خلیفہ تیسرہ نام اسی کا ہے انسان اور چوتھنہ نام اسی کا ہے بشر تو اگر بشر کہنا نعوذ باللہ توہین ہے تو اللہ تو اچھا سجدے کا حکم وہاں دیا ہے جہاں بشر کا لفظ فرمایا ہے انی خالکن بشرا من تین فَإِذَا سَبَّئِتُو وَنَفَقْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ اللہ نے فرمایا جب میں اس بشر میں روح پھونک دوں اور یہ بشر لندہ ہو جائے سب سجدے میں گر جاؤ اب دیکھیں امان سے کہ سب سے پہلے بشر پر انکال کرنے والا اطراز کرنے والا کون ہے فَسْحَجَدَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نَارِنْ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِینِ اللہ نے فرمایا امدیس بدبخت میرے حکم کے بعد تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا میں کہا اللہ میاں مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے آگ روشن ہے اٹھنے والی ہے اور آگ علامت حیات ہے اور آدم کو آپ نے مٹی تھے پیدا کیا بشر کو آپ نے مٹی تھے بنایا میں چمکتی ہوئی چیز مٹی کے والے آگے جھک جاؤں میں سجدہ کروں کیوں سجدہ کروں تو امان سے کہیں کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام شریعت میں اعتراض کرنے والا سب سے پہلا کون ہے ابلیس اس کو پھر کیا سزا ملی اللہ نے کہا نکل جاؤ جن تم جنت کے رہنے کے قابل نہیں جو بشر کا عزت نہ کر سکے جو بشر کے مقام کو نہ پیشان سکے جو بشر کی عظمت کو نہ جان سکے اس کا کیا مقام ہے کہ وہ جنت میں رہے وہ دو جاؤ نکل جاؤ جان امان سے کہیں کہ یہ ساری کائنات جو اللہ نے سجائی ہے اللہ نے پھل بنائے آپ دیکھتے ہیں کہ فواقے کتنے ہیں فاقحتم منبائیت خیرون اور قرآن کہتے ہیں فاقحتم قصیرت لا مبتووت ولا ممنوع اور کہیں فرماتے ہیں فیع فاقحتم ونخل وربان اور کہیں اللہ نے فرمایا فرقم فیع فاقحتم بنخل ذات اقوام صرف اندادہ کریں یہ پھلوں کی قسمیں دیکھ لیں زمین کی قسمیں دیکھ لیں بارش کی قسمیں دیکھ لیں درختوں کی قسمیں دیکھ لیں اسجار دیکھیں بہار دیکھیں سمار دیکھیں یہ ساری روشنیاں دیکھیں تارے دیکھیں کس کے لئے ہیں فرشنے کھاتے ہیں اللہ نے فرشنوں کے لئے پیدا کیا نہیں تھنڈے درست ہوتے ہیں کہ اتنے کمتی کمتی پھل ہیں کمتی کمتی چیزیں ہیں اچھا کچھ خوشک میں بھی ہیں کچھ تر میں بھی ہیں کچھ کھال کے ساتھ کھانے والے کچھ بغیر کھال کے کھانے والے کچھ کس کا لب نکال کے کھانے والے پھر اندر گوٹھلیاں بیٹھا پھر گوٹھلیاں کے اندر بھی تیرے کھانے کی جیدیں ڈالی ہوئی ہیں پریشتے تو کھانے سے پاک ہیں جن ویسے جن ہوتا ہے یہ اللہ نے کس کے لئے پیدا تو بشر تو پھر قابل حکارت جید ہے اور یہ سارا ندام تو ملوم ہوتا ہے کہ بشر کے لئے ہو رہا ہے اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُنَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وہ ذات جو آزمین میں سب تیرے لئے بڑھا ہے آسمان تیرے لئے ہیں زمین تیرے لئے ہیں ستاروں کی چمک تیرے لئے ہیں دریاؤں کی روانی تیرے لئے ہیں پھولوں کی بہک تیرے لئے ہیں سبا کا چلنا تیرے لئے ہیں سب تیرے لئے ہیں صرف تو اللہ کے لئے ہیں اس لئے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر بھیجے انسان بھیجئے اور انسانوں میں بھی مردوں میں بھیجئے عورت میں نہیں بھیجا اور اسی طرح یاد رکھے کہ اللہ نے فرمایا میرے معبوب اعلان کرو قل انما انا بشر مصلکم نصیقتی اللہ نے فرمایا میرے معبوب اعلان کرو کہ انما حسر کے لئے ہیں انا بشر مصلکم میں انسانوں تمہاری طرح پیدا ہوا میرا باپ ہے میری ماں ہے رضاعت ہے ولادت ہے شباب ہے دکھ ہے سکھ ہے لیکن اللہ نے مجھے عظمت دیا کہ یوحا الی اللہ اوپر بھائے بھیج کہ مجھے رسالت و نبوت کے لئے چل لیا اسی طرح ایک حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا صحابہ صرف صحابہ انما انا بشر انسا کمات نسونا میں بشر ہوں میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آتا ہے اور دوسری جگہ ذو نے فرمایا کہ میں بشر ہوں میں انسان ہوں میرے سامنے کوئی وہ قدمہ لے کے آتا ہے کوئی آدمی زیادہ بولنے والا ہوتا ہے اگر وہ غلط بات کہے کہ کوئی چیز مششدے گیا لیکن کیا بدلیں پکڑا جائے گا اسی طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مکہ کے کافت یا تیسردار یا تیوے ایک دفعہ جمع ہو کے حضور کی خدمت میں آئے کہہ لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک تجویز لائے ہیں اگر آپ ہماری تجویز مال لیں تو شاید ہم مسلمان ہو جائیں حضور نے فرمایا بتائیں کیا بڑی تفصیل سے واقع ہے قَالُوا لَنُّ اُمِّنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَا حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَا الْأَرْضِ يَنْبُوعَا کہنے حضور ہم اس طرح ایمان نہیں لیا سکتے ہماری ایمان لانے کے لیے شرط ہے ہمیں آپ ایسا موجزہ دکھائیں کہ مکہ کے اندر نہریں جاری ہیں مکہ میں باغات لگ جائیں مکہ میں پھول لہلہا جائیں کھیتیاں لہلہا جائیں نہریں جاری ہو جائیں چشمیں پانی کے جاری ہو جائیں اور اور پھر اس کے بعد جو اچھا ہے بات تو قابر یہ کہنے لگے کہ ہاں ایسا کریں جی کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پہ جا کہ اللہ میاں سے ہمارے نام لکھوا کے خط میں یا ایسا کریں کہ جلو اللہ کا فرشتہ اترے لیکن اترے ہمارے سامنے ایسا ہم دیکھ رہے ہوں تو آرہ اور میں لکھا ہو کہ بھئی فلان ابن فلان میرے نبی پہ ایمان لیا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خیال ہے کہ اللہ تو قادر ہے اللہ اگر چاہے ہیں تو کیا مشکل ہے بس اللہ کا حکم دینے کی دیر ہے تو ہو جائے گا اور ہو جائے تو شاید یہ مسلمان بھی ہو جائیں تو آپ کے دل میں خیال ہے اللہ نے فوراً قرآن کار لیا اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بالکل بازی جواب دے دیں کہ قل سبحان ربی قل سبحان ربی قل سبحان ربی حل کنتو حل کنتو اللہ بشر الرسول اللہ نے فرماً میرے مدنی آپ ان کو بالکل کہہ دیں کہ میں بشر ہوں انسان ہوں اللہ کا رسول ہوں یہ کی دیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا ایمان لانا مقصد ہی نہیں اگر انہوں نے ایمان لانا تھا تو چاند دو ٹکڑے دیکھ کے ایمان لے آتا군 اگر انہوں نے ایمان لانا تھا تو قرآن جیسا موجزہ گھر میں موجود ہے جس کا جواب بھی نہیں دے سکتے مقابلہ نہیں کر سکتے پھر کوئی ایمان نہیں لے آتے اگر انہوں نے ایمان لانا تھا تو حضور صلی اللہ کے موجزات جس میں پانی میں کسرت ہو گئی کھانے میں کسرت ہو گئی پتھر بولنے پڑ گئے اس وقت ایمان نہیں لیا ہے تو اب یہ کہا ایمان لائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نے فرمایا کہ بلکل آپ یہ معاند ہیں اور معاند کا معنی اتمینان نہیں ہوتا معاند کا معنی ہوتا ہے اظہار اناد کہ چلو جی اگر پیغمبر نے یہ موجز دکھلا دیئے تو ہم پھر بھی نہیں مانے گے اور اگر نہ دکھلا گئے تو ہمیں موقع تو بھی نہیں گنا بات کرنے گا دیکھو جی انہیں ہمارا مطالبہ ہی نہیں مانا لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی بلکل جو صداقت سے برا ہوا جواب ہے آپ اصولی جواب دیں کہ قل سبحان ربی حلکنت حلکنت اللہ بشر رسولہ کہ میں تو ایک بشر ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں میرے ہاتھ میں تو وہ ازن اس لئے یہاں بھی نصر قطعی نے اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں ایک معمولی سا مسئلہ نہیں ہے بلکہ کچھ برحلوی علماء جن کو اللہ نے ہدایت دی انہوں نے بھی مسئلہ بشریت بہتنا لکھا ہے کہ بشریت کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر کیونکہ بشریت تو نصر قطعی یہ ادا کا قرآن ہے اللہ کا قرآن جب ایک آیت میں نہیں بلکہ کئی آیت اچھا اسی طرح آپ دیکھیں ما شاء اللہ آپ سورة یاسین پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہر مسلمان تقریبا پڑھتا یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ مردوں پہ پڑھتے ہیں زندوں کے لئے نہیں پڑھتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت اتری شاید مردوں کے لئے اللہ کے بندے قرآن زندوں کے لئے اللہ نے بھیجا ہے مردوں کے لئے نہیں بھیجا نہ مردہ پڑھے گا نہ مردہ عمل کرے گا نہ مردہ کو فیدہ ہوگا پڑھنا تو زندوں نے ہے نا تو اللہ دبارک و تعالی نے اس سورة نبارک میں فرمایا کہ جب ہم نے ایک پیغمبر بھیجا لوگ انہیں بات نہ مانی دوسرا بھیجا پھر نہ مانی ہم نے پھر تیسرا پیغمبر فَعَزَّزْنَا بِثَالِسٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی بدد کی تیسرا پیغمبر بھی بھیجا جب وہاں گئے انہیں کہا کہ لوگوں ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اللہ کے قاسد ہیں ہماری بات سنو قَالُوا مَا أَنْتُمْ مِلَّا بَشَرٌ مِسْلَنَا انہیں کہا کہ نہیں آپ تو بشر آپ تو ہماری طرح کے انسانیں آپ کو ہم حسول کیسے مان لیں تو جیسے سب سے پہلے بشریت میں انکار کرنے والا عبلیس ہے یہاں بھی بشریت کا انکار کرنے والے کون ہیں کافر انہوں نے کہا جی ہم یہ تو مانتے ہیں کہ آپ بشر ہیں انسان ہیں لیکن ہم یہ کیسے ماننے کیا آپ رسول بھی ہیں تو کفار کا دراصل یہ عقیدہ تھا کہ نبوت و بشریت جو ہے اس میں تفاوت ہے یعنی نبی جو ہے تو بشر نہیں ہوگا اور اگر بشر ہے تو نبی نہیں ہوگا ان کے نزلی کے بعد جو ہے یعنی دونوں چیزیں جوان ہی ہو سکتی کہ بشر بھی ہو اور نبی بھی ہو یہ جوان ہی ہے اچھا دوسری جگہ اللہ نے پھر قرآن میں جواب دیا کہ بدبخت تو تم جو کہتے ہو کہ نوری نبی آئے اللہ نے فرمایا اگر زمین میں فرشتے رہتے فرشتوں کی ہدایت مقصود ہوتی تو ہم ان کے لئے رسول بھی فرشتہ بھیجتے لیکن جب دنیا میں انسانوں کو میں نے آباد کیا دنیا میں میں نے خلافت کا تاج جو ہے آدم کے سر پر رکھا ہے پھر آدم کی اولاد کے سر پر رکھا ہے تو اب اگر ہم فرشتے کو نبی بنا کے بھیج دیں تو اس کی دو صورتیں ہوں گے کہ کیا فرشتہ اپنی شکل میں آئے اگر اپنی شکل میں آئے تو آپ تو ویسے بے ہوش ہو جائیں گے دین کیسے سمجھیں گے فرشتہ اپنی شکل میں آئے پھر ایک شیخ مار پھر پوری قومیں آدھ بھر گئی پوری قومیں سمود حلاق ہو گئی اور پھر یہ ہے کہ جو ہے جیسے ہمارے ہم مثل مشہور ہوتی ہے نا جی کہ جو آدمی جس کا من حرامی ہو تو پھر حجتہ بہت ہوتی ہے یعنی پھر اعتراض پڑے اثر آپ کا دل نہ کرتا ہو نہ کام کرنے کو تو پھر اعتراض پھر جواب تو پڑے ہیں پھر تو جواب پڑے ہیں آپ کو یار آپ صبح اپنے کام پہ کمارے یار اگر وہ فرشتہ اپنی شکل میں آئے تو تم دیکھ نہیں سکتے اچھا جی وہ کھانے سے پاک وہ کہے روضہ رکھو لوگ کہتے ہیں جناب آپ کو تو بوخ لگتی نا اسی لیے کہہ رہے ہیں نا روضہ رکھو آپ کو بوخ لگتی پھر پتہ رکھتا کہ روضہ کیا ہوتا ہے وہ کہہ کہ جناب زنا نہیں کرنا انہوں نے کہا جناب آپ کو پتہ نہیں شاوت کا کیا بزا ہے اسی لیے آپ تقریب فرما رہے ہیں نا ہماری طرح آپ کے اندر بھی ہیوانیت و شاوانیت ہوتی اور آگے سے کوئی پری جو ہے کوہکاف کی گدرتی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے اپنے دامن کو بچاتے ہیں اللہ نے فرمایا نا یہ میری شان ہے کہ میں نے جب آبادی دنیا میں انسانوں کی ہے تو نبی اور رسول بھی انسان بنائے ہیں کہ وہ انسان ہو روضہ رکھ کے دکھلائے وہ انسان ہو وہ عصمت کا پردہ ہم اوڑ کے دکھلائے وہ انسان ہو صداقت کا پرچار کرے وہ انسان ہو اور گناہوں سے بشتا ہو وہ انسان ہو میرے حکم پر چلتا ہوتا کہ کوئی اعتراض نہ کر سکے یہ کام نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا میرا نبی نہیں کر رہا اچھا دوسری بات یہ ہے اللہ فرما دے کہ جب اگر ہم انسان کو بھیجیں لیکن بھیجیں انسان کے لباس میں فرشتہ ہے تو فرشتہ لیکن شکل انسان کی جہاں تھے بی بی مریم کے پاس آیا انسان بشر کی شکل میں آگیا بی بی نے دوسرے دیکھا اللہ عوضہ برحمان امین کا انکون دو تک ہے تھیرو ادھر میں اکیل ادھر کیا ادھر کیا آ رہے ہو اور میں اللہ کی پناہ مانگ دی ہوں اگر تم اللہ سے درنے والے ہو پاک با دے ایک عورت کی طرح آ رہے یہ کون کہہ رہی ہے بی بی مریم اور آج مریم کے پرشتار کیا کر رہی ہیں مریم کے ماننے والے کیا کر رہے ہیں شراب کا نام بھی مریم پر رکھ دیا بلڈی میری اس سے بڑی کوئی قوم ہوگی جہاں بی بی مریم کا تقدس آر ادھر شراب تو اب جناب بی بی تو نہیں پیشان سکی آخر جبیل کو کہنا پر انہاں رسول ربک انہاں کہا بی بی گبرا کیوں نہیں ہو میں تو اللہ کا بھیجا ہوا منقاصد ہوں میں تو فرشتہ ہوں تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم نبی بھیجتے بلائے کامیں اور لباس پہنتے وہ بشریت کا تو پھر تو آپ جھگڑے میں پڑھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں جناب بشر ہے کہ پتہ نہیں نور ہے وہی جھگڑا تجھو اب کر رہے ہوئے تو پھر پکا ہو جاتا ہے وہی جھگڑا جو تم آپ اب کر رہے ہیں لباس بشریت ہے لیکن اندر سے نور ہے تو وہاں بھی تو آپ یہی کہتے ہیں پھر فیترہ کیا ہو اس لئے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کیونکہ انسانوں کی آبادی ہے انسانوں کی ہدایت ہے اس لئے اللہ نے ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ بشر ہیں سید البشر ہیں خیر البشر ہیں تمام بشریت کے سردار ہیں تمام انسانیت کے سرتاج ہیں تمام بلب آدم کے سردار ہیں اور قیامت میں لیماء الحمدی جن کے ہاتھ میں ہوگا اور اب آدم بھی ان کے ریچے ہوگا لیکن ہیں بشر اگر یہ عقیدہ نہیں رکھو گے تو پھر محمد الرسول اللہ جو کلمے میں پڑھتے ہو گویا جب آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ محمد الرسول اللہ کون ہے تو کلمہ آپ جا پڑھ رہے ہیں یہی تو افسوس ہوتا ہے ہمارے لوگ تو کہتے ہیں ہم تو شان میں حضور کی محبت واللہ کے بندے حضور کی محبت میں لازم بات کرو لیکن آج اگر ہم ہندو کو دعوت دیں اسلام کی آج اگر ہم سکھ کو دعوت دیں اسلام کی خیر وہ تو دوروں پاگر ہیں ان کو تو چھوڑیں کسی اگر شکلت کو دکھیں شکلت کسی اگر جوانیو شکلت کسی اگر کسی اگر آپ اور جوانیو